السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جیم سٹون ڈیل چینل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یکوت جو پتھر ہوتا ہے اس کا مزاج کیا ہے اور کس قسم کے مزاج کے ساتھ یہ سوٹیبل ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہربل میں اور ایرویڈک طریقہ کار علاج میں حکمہ حضرات نے اس کو چار مزاج کے اوپر تقسیم کیا ہے کہ انسانی جسم کے چار مزاج ہوتے ہیں ان مزاج کے مطابق علاج کیا جاتا ہے تو انسانی جسم کے مزاج کے علاوہ بھی جتنی چیزیں کورا عرض میں پائی جاتی ہیں ان کو بھی اسی مزاج کے تحت تقسیم کیا گیا ہے اور جب علاج کیا جاتا ہے تو مزاج کو دیکھ کے دعائی تجویز کی جاتی ہے تو اس کے مطابق پھر یہ علاج ہو جاتا ہے اور بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے پتھروں کے بھی مزاج ہیں بہت سارے دوستوں نے یہ ریکویسٹ کی پوچھنے کی کوشش بھی کی کہ جب ہم کسی ایکسپرٹ کی ایڈوائز کے مطابق پتھر پہن لیتے ہیں تو یا تو بالکل ہی کسی قسم کا اثر نہیں ہوتا اور یا کوئی اثر ہوتا ہے تو اس کے سائیڈ فیکٹ یعنی نیگیٹیو اثرات بھی سامنے آ جاتے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے کیا مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ اس طرح سے فیل ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں تو اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو ترتیب دی اور آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسانی مزاج کے مطابق بھی جب آپ کوئی چیز کھاتے پیتے ہیں یا کوئی پہنتے ہیں تو یہ وجہ بھی ایک ہو سکتی ہے دوسری تیسری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کے مزاج کے مطابق کام نہ کر رہی ہو وہ دیفینیٹلی جب آپ کے مزاج کے مطابق کام نہیں کر رہی تو آپ کو نقصان بھی دے گی بعض کاتھ تو ہونا یہ چاہیے کہ فائدہ دے لیکن فائدے کی جگہ پہ آپ کو نقصان مل رہا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے آپ کی صحت بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے تو دوستو ویڈیو کی طرح چلنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھی لگے ہوئے بیل آئیکنل بٹن کو بھی آپ ضرور ٹکلا کر لیں تاکہ آپ کو نئی ابلوڈ ویڈیو کا نوٹیفکیشن ہر دفعہ آپ کو فرسٹ پرارٹی میں ملے اور آپ اسے فائدہ حاصل کر سکیں تو دوستو اس میں سب سے بڑا ایشو جو ہے مثال کے طور پر جو یکوت پتھر ہے اس کا تاثیر یا مزاج کہ لیں یہ ہوتا ہے سرد اور خوشک سرد اور خوشک ہوتا ہے اور کافی سارے پتھروں کا مزاج ہوتا ہے وہ سرد ہی ہوتا ہے تو اس میں خوشک بھی ہو سکتا ہے پھر اور اس میں تر بھی ہو سکتا ہے یعنی سرد اور خوشک بھی ہو سکتا ہے سرد تر بھی ہو سکتا ہے گرم تر بھی ہو سکتا ہے گرم خوشک بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح سے اس کی ڈویئن کی جاتی ہے تو آپ تھوڑا سا یہ بھی خیال کر لیا کریں کہ جب آپ پہنے تو آپ اپنے مزاج کے مطابق پہنے اگر آپ کو مزاج کے مطلق پتہ نہ ہوگے مزاج کو کس طرح سے تقسیم کیا گیا ہے یا کس طرح سے ان کو ترتیب دیا گیا ہے تو ایک ویڈیو میں انسانی مزاج کے اوپر بھی بنا دوں گا پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ آپ اپنے مزاج کو بھی پتھر پہنے سے پہلے آپ چیک کر لیں تو آپ کو خطر خواہ سے فائدہ بھی ہوگا اور آپ اس قرآن میں بھی مل جائے گی تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سرد اور خوشک ہے یکوت تو اس کو جب بھی کوئی پہنے گا تو اپوزٹ مزاج کے ساتھ پہنے گا یعنی اگر کسی انسان کا مزاج جسم کا گرم اور تر ہے جب وہ گرم اور تر والی چیز گرم اور تر کے ساتھ یہ پہنے گا اور سرد اور خوشک چیز پہنے گا تو اس کی جو باڈی کا جو یہ کہلے کہ مزاج ہے وہ اعتدال میں آ جائے گا جب اعتدال میں آ جائے گا تو جتنی بیماریاں آپ کے جسم کے ساتھ ہیں روحانیت میں آپ کو فیل ہوتی ہیں وہ ساری آستا آستا خود بخود ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گی اور آپ کے اوپر جو نیگیٹیو اثرات آ رہے تھے وہ بھی ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے تو دوستو یہ ایک کافی ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے جب آپ پتھر پہنے تو آپ مزاج کو ضرور اپنے کو دیکھیں مزاج کو ضرور چیک کر لیں کہ مزاج کے مطابق ہے یا نہیں ہے اگر مزاج کے مطابق نہیں ہوتا تو اس کی ریمیڈی جو ہے وہ بھی میں اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ اس پتھر کو اس مزاج کے مطابق ڈال بنا سکے تو اس طرح سے آپ کا جو طریقہ کسی علاج کے طور پر آپ اگر استعمال کر رہے ہیں پتھر کو تو آپ کو بہتر اس کی اثرات آنے کے اچھانسز بھی ہیں تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا مزید معلومات کے لئے آپ وارڈسکرپشن میں وارڈسیپ کا نمبر دیا گیا ہے وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ نیچرل ہنڈر پرسند ریل پتھر جو ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور جہاں کہیں بھی آپ دنیا کے کسی کونے میں موجود ہوں گے وہاں پہ آپ تک سیف اینڈ ساؤن جو سٹون ہے وہ پہنچا دی جائے گا تو اس کے ساتھ ہی مجھے جازی جی اللہ حافظ مزید معلومات کے لئے آپ